موسیقی پاکستان سے جو افسوسناک خبریں آتی ہیں اس میں پاکستان میں ہونے والے بم دھماکے اور وہ بھی اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں پہ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہی نہیں اب آپ نے ریسنڈلی شیعہ برادری کے ایک بہت ہی اہم انسٹیوشن پہ حملے کی خبر پشاور میں سنی جس میں اب تک اطلاعات کے مطابق باسٹھ کے قریب افراد اپنی جانیں کھو چکے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر جب پاکستانی پاکستان سے باہر جو بستے ہیں وہ ان کے رشتے دار عزیز و اکارب بھی ان بم دھماکوں کا شکار ہوتے ہیں اور وہ خبر صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہتی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ بھی اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے ان سب پہ بات چیت ہوگی پاکستان میں ہماری بہت ہی اچھی جنرلسٹ محترمہ علیہ شاہ صاحبہ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر جڑی ہوئی ہیں لاہور سے میں خوش آمدید کہتا ہوں آلیہ آپ کو افسوسنا خبر ہے جو ہم نے لاسٹ فرائیڈے کو سنی پشاور میں بم بلاسٹ ہوتا ہے اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں باسٹھ کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے چاہے بلوچستان میں ہزارہ کے ساتھ ہونے والے ظلم ہو پشاور میں لاہور میں کراچی میں شیعہ بہنبائیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم ہو اور یہ کوئی نئی بات نہیں لیکن جو مجھے بات بہت ہی پنچ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں ملاوں کی عام عوام کی اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جی شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں انشاءاللہ ہم شیعہ کے ساتھ وہ کارنامے کریں گے ان کے آنے والے نسلیں یاد رکھیں گے ان شیعہ یہ کالے کافر ہیں اور یہ لوگ چھپے ہوئے کافر ہیں یہ دنیا کے غلیظ ترین کافر ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی دشتگردی کے بعد ہم یہ کہنا شروع کریں کہ اس میں فلا 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 ملوث ہے اور یہ لوگ مسلمان تھے ان کے لئے دعا مغفرت کرو نہیں یہ شیعہ ہیں یہ کافر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے یہ لوگ شرارت نہ کریں تو یہ نفرت تو گراس روٹ کی ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اس دکھ برے حادثے پر پاکستان میں کیا محسوسات ہیں اور جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں جو ہم سوشل میڈیا کی پوستنگ دیکھتے ہیں اس پہ آپ کی اور بیگر جنرلس دوستوں کی کیا ایک سیچویشن صورتحال بنتی ہے جی بہت شکریہ آپ کا تاہر صاحب کو آپ نے اس ٹاپک پر مجھے انوائٹ دیا دیکھئے یہ تو بہت ہی آپ نے پہلے کہہ دیا کہ بہت دکھ بھرا ٹاپک ہے اور ایک ایسی یہ چلتا چلا آ رہا ہے مطلب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ جو خاص طور پر یہ جو آپ نے بات کی کہ دکھ بھرا تو ہے ایک ایسا دھماکہ ہوا جس میں اتنی بڑی تعداد میں انسان ہی جانے چلی گئے اور اس سے بھی زیادہ بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب سٹیٹ کی طرف سے جب حکومت کی طرف سے یہ کہا جائے کہ اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ شیعوں پر حاملہ ہوا ہے اس کو یہ کہیں کہ یہ ایک دہشت کردی کا واقعہ ہے ہم یہ تو کہنی رہے کہ یہ دہشت کردی کا واقعہ نہیں دہشت کردی کا تو واقعہ ہے ہم جانتے ہیں لیکن پاکستان میں ایک فرقہ وارانہ جو دہشت کردی ہے اس کا بھی تو سلسلہ رہتا ہے وہ بھی تو ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے گروہ موجود ہیں چکلے پھر رہے ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے بارداتیں کرتے ہیں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں سامنیات ہوتے رہے ہیں لیکن اس مرتبہ یہ بڑی خیرتناف بات تھی کہ جب یہ سامنے آیا اس پر سب نے اس کی مضامت کرنی شروع کی اس پر اپنے دکھ کا اظہار کرنا شروع ہوا تو پھر جو شیعہ مسلک سے متعلقہ لوگ تھے انہوں نے سوشل میڈیا پر میڈیا پر کلکھنا شروع کر دیا کہ یہ امام بارگاہ پر حملہ ہے تو یہ ہم پر حملہ ہے تو آپ دیکھیں آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو مسجد ہے کچھا رسالدار قصہ فانی بازار میں وہ ایک امام بارگاہ ہے شیعوں کی مسجد ہے تو جب ان کی مسجد ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا تو اگر اس صورتحال میں جو کہ ایک مظلوم ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے اور جو طاقت کا استعمال کرتے ہوئے حکومت یہ کہہ کہ نہیں تو وہ غلط کہہ رہے تو آپ سوچئے کہ وہ کیسی کنفرنٹیشن ہوئی آپ کس قسم کی بات کریں تو میں تو پہلی مرتبہ یہ دیکھتی ہوں کہ کیا کبھی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ نہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ کے پر حملہ ہوا ہے تو پھر میرا سوال ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو کوئٹا میں شیعہ ہزارہ پر جب حملہ ہوتا ہے وہاں پر جو ایک خاص کمیونٹی موجود ہے تو اس کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہزارہ پر حملہ ہوا ہے اور ایسی بہت سارے اور بھی میں باتیں کر سکتی ہوں لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو دہشتگردی کا یہ واقعہ ہم جانتے ہیں یہ دہشتگردی تی ٹی پی نے کی ہے یہ دائش کی طرف سے دہشتگردی ہوئی ہے یہ ملک کے اندر سے کوئی گروہ ہے یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن آپ یہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں بغیر ہمیں بتائیں بغیر ابھی یہ انمیسٹیکیشن نہیں ہوئی ابھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے دہشتگردی ہوئی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اندر سے دہشتگردی ہے یعنی یہ فرقہ وارانہ دہشتگردی ہے تو اس پہ ایک سوپی زیادہ اس کا نوٹس لیا گیا اور خاص طور پر ظاہر ہے کہ اس مسئلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگوں کے بڑی در آزاری کوئی جس پہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے اس بات پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب دہشتگردی ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو بیرونی سادش ہے تو اس پہ یہ ہے لیکن جب آپ کو یہ پتا چلے گا ہوں جانتی ہے حکومت کے جب یہ بات باہر جائے گی کہ یہ تو ان لوگوں نے کیا ہے تو پھر ان کو پگڑنا بھی پڑے گا جو کھلے پھر رہے ہوں گے اور پھر اس کے اوپر یہ بھی بدنامی آئی گی کہ حکومت کیا کر رہے گی کہ وہاں پہ اندرونی حالات یہ ہیں کہ اندر کے لوگ ایک دوسرے کمار ہیں تو یہ جو اس وقت سیچویشن اس مرتبہ اس واقعے کے بعد سامنے آئی اس پہ سب نے بہت زیادہ کنٹیم کیا اور پھر یہی ہوا کہ پھر مزید اس کی ریاکشن کی وجہ سے ایسا مزید کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں تو ہم اس پہ زیادہ بات کریں یہ ہوا ہے اس مرتبہ لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت قابل مذہبت ہے بہت افسوسناک بہت دکھ برا واقع ہے اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہومینسٹر صاحب روزانہ باتیں کرتے رہتے ہیں اچھا دیکھیں ان کو فریکر کس چیز کیا ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے حکومت کو اس وقت سب سے زیادہ پرابلم کیا ہے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے تو پتہ نہیں وہ کیسے پکڑیں گے ان لوگوں کو اور پکڑ پائیں گے یا نہیں پکڑ پائیں گے آج تک اگر اس طریقے سے کام ہوا ہوتا اور پکڑا جاتا ہوتا تو یہ والے واقعات ابھی تک نہ ہو رہی ہوتے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کی اس وقت کی سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ اپوزیشن کو کس طرح دبایا جائے چونکہ ووڈ آف نو کانفیڈنس کی توقع ہے جو آئندہ چند دنوں میں پیش ہو سکتی ہے اس پر بات آپ کے ساتھ میں تھوڑا آگے چل کر کروں گا لیکن میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں یوٹیوب پہ اور ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ بہت سارے ایسے ویڈیو بہت ساری ایسی پوسٹنگز دیکھنے کو مل دی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے بدقسمتی سے وہ مائنڈ سیٹ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ جو شیعہ حضرات ہیں بہرحال یہ تو کافر ہو جو یاد ہے آلیہ جب میں پاکستان میں ہوا کرتا تھا تو میں وہاں پر دیکھا کرتا تھا دیواروں پہ لکھا ہوا کافر کافر شیعہ کافر مجھے نہیں معلوم یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہاں پہ ہے آپ بتائیے اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ مائنڈ سیٹ نہ صرف یہ کہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے بڑھ کے بڑھ چکا ہے یعنی دیکھیں نا آپ بات کر رہے ہوں گے ڈیکٹس پہلے کی ٹھیک ہے نا اٹلیس ون ڈیکٹ یا جتنے بھی آٹھ دس ساتھ لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس عرصے میں اس کو کم ہونا چاہیے تھا نا کیونکہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں دنیا ترقی کر رہی ہے ان چیزوں سے نکل رہی ہے آپ کی اور انٹرسٹ ہو چکے ہیں اور آپ نے بہت آگے جانا ہے لیکن ہم اس میں مزید دھستے چلے جا رہے ہیں یہ جو آپ نے بات کی ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی اور میں نے پھر اس کو شیئر کروایا کہ ایک مولانا جو تھا وہ کوئی کوئی بڑ بڑھوں کی بھی ایسی ویڈیوز آپ کو مل جائیں بڑے نامی گنامی جو مولا یہاں پر موجود ہیں ان کے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح لے کر چلتے ہیں لیکن وہ ایک چھوٹا موٹا مولا تھا جس کی جو یہ بڑی تفصیل سے اس نے بات کی اور اس نے اپنی پاقاعدہ اس طرح مطلب اس کو پروٹری کیا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے سب کچھ یعنی جو وہ کہہ رہا ہے وہ سب کچھ بلکل لیگلی سب کچھ بتا رہے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے آپ یہ کہ کہیں آپ کنڈیم کریں آپ مضمت کریں آپ کہیں کہ بہت ہی برا ہوا ہمیں بڑا دکھ ہے لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ مسلمان ہے اس طریقے سے تو پھر ان کو مسلمان مان لیا جائے گا تو یہ تو آپ گنہگاڑ کریں آپ یہ دیکھئے کہ وہ ویڈیوز اس طرح تھیں وائنل ہوتی پھر رہی ہیں کسی کوئی فکر نہیں کہ کوئی ایسے لوگوں کو پکڑے کھلے پھر رہے ہیں چھوڑے ہوئے ہیں آپ جو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ ایشیوں کی مسجد پر حاملہ ہوئے تو ان کی آپ زبانیں بھی پکڑے ہیں ان کے خلاف آپ بول بھی رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو بدنامی کی بات ہے اور جو ایسے لوگ اس طرح کے مینڈسیٹ کے رکھتے ہیں آپ اچھے نری کے سے جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مین� ملیوں کا ایسا ان کو پکڑنے کے لیے ان کے اوپر ٹریک ڈاوت کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں ہوتا میرا دو سوال یہ ہے بلکہ اب تو آپ جانتے ہیں کہ اس حکومت میں کیا ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے پیکا لانے کی کوشش کی گئی کہ کوئی بھی ایسے کوئی بات کرے گا تو پیکا کے ذریعے اس کی زباندی کی جائے گی اور اس کو without evidence پانچ سال کے لیے کم از کم اندر کیا جا سکتا میرا سوال یہ ہے کہ ایسے لوگ ایسا مائنسیٹ جو کہ بھرا بڑا ہمارے ایک society کے لیے ان کے لیے آپ کوئی قانون نہیں داتا ان کے لیے کوئی پیکا تھا پیکا کس کے لیے جنرلسٹوں کے لیے صحافیوں کے لیے کیونکہ وہ بات جو کرتے ہیں کہ وہ حکومت کی اندر کی چیزیں نکال کے لیے آتے ہیں جو کرپشن ہوتی ہے وہ نکال کے سامنے لیے آتے ہیں جو غلط بات ہوتی ہے چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ کر رہا اس کو کرنیم کرتے ہیں اس کے خلاف بیٹھ کر جو ہے وہ چاہے یوٹیوب ہو چاہے کوئی سوشل میڈیا ہو چاہے میڈیا اس کے برباد کرتے ہیں وہ ان کو بہت بری لگتی ہے لیکن جو ایسے لوگ جو کہ بات کریں شیوں کے خلاف شیوں کو کافر کہہ رہے ہیں یا کسی اور اس کے لیے احمدیوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور دیگرز ہوئے ہیں ان کو کافر کہہ رہے ہیں ان کو پکڑنے کا کوئی نظام ہی ہمارے پاس ہے اور حکومت کو کوئی فکر بھی نہیں دیتا ہے دیکھئے بیئے بڑے سنسریف ایشوز ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا میں تو دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں بدقسمتی سے کہ جو ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں ان کو کافر ہی آہ لکھا جاتا ہے سڑکوں پہ گلیوں پہ بہت ہی دکھی بات ہے احمدیوں کو آپ نے ذکر کیا احمدیوں کو تو خیر سٹیٹ نے ڈیکلیر کر دیا ہوا ہے کافر تو وہ تو مطلب کوئی مولوی نہیں کہہ رہا وہ سٹیٹ کہہ رہی ہے چلیے اس موضوع پہ تو پھر کبھی بات کریں گے اس جو خوفناک سانہے کے تناظر میں ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حکومت بار بار کہتی ہے جی کہ ہم فرقہ واریت آہ کو ختم کر کے رہیں گے ابھی جب کچھ مہینے پہلے ہزارہ میں ایسے واقعات ہوئے تو ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں نے یہ تجاج کیے انہوں نے کہا جب تک پرائم منسٹر خود نہیں پہنچیں گے ہم لاشے نہیں دفنائیں گے اس حد تک معاملہ آگے بڑھا تو پھر یہ کہتے ہیں جی ہم کابو پا کے رہیں گے لیکن پھر کچھ مہینوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد ایسا خوفناک واقعہ ہوتا ہے اس اب خوفناک واقعے کے بعد جو پشاور میں اتنا بڑا سانیہ ہوا ہے ادارے لا انفورشمنٹ کے ایجنسیاں وہاں کی پاکستان کی وہ کچھ ڈیٹرمنٹ ہیں اس کو کرب کرنے میں یا صرف باتیں ہی ہوں گی ابھی جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا دیکھیں آپ اگر شیخ رشید کے بیانات ابھی بھی سن لیں کہ ان کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا حکومت کو صرف فکر آئے کہ اس وقت جو سیٹویشن ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا مکانیزم بن رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو کرنے کے لیے تو آپ کو ان لوگوں کو پکڑنا پڑے گا جو اس طرح کے کام پر پہلی بات ہوئی ہے اگر یہ ملک کے اندر سے ہوئے تو پھر آپ کو ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کو پکڑنا پڑے گا جو آپ کے بس کی بات نہیں کیونکہ اگر وہ بس کی بات ہوتی تو ایف ایٹی ایف میں نام ابھی تک کیوں ہوتا وہی ایک توشیق ہے جو کہ آپ اس کو پورا نکر پا رہے ہیں وہ یہ کہنے کے جی اس طرح کے گروہ اس میں درجنوں نام ہیں موجود ہیں ان کے پاس یہ جو ہیں ان کو پکڑے ان کو اس خلاف انویسٹیگیشن کریں ان کو سزائے ہیں تو اگر یہ ہمارے بس پہ ہوتا ہم اتنے جو کہ ہوتے تو ہمارا ایف ایٹی ایف سے نام نکلنا چکا ہوتا ہوتا ہوں وہ ایک شک پہ جو ایو کیوں خسیل ہوگا آتی کہ جو ایو دومی کیوں رہے کسیتے ہیں تو میں نے ہی سمجھتی کہ اس کے بارے میں کوئی ایسی سیریسنس پائی جاتی ہے اگر ایسی سیریسنس پائی جاتی ہوتی تو ہم وہ ایک شک پہ جاتی ہے کوئی مکینیزم نظر نہیں آرہا اس سے اچھا اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ابھی ہم نے ڈی ٹی پی سے مذاقرات بھی کی آپ کو پتہ ہی اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دہشت کرتی کی کاروائیاں پاکستان میں کر رہے ہیں تو ہم نے ان سے مذاقرات کیوں کیوں کیا اور پھر ایڈی اینٹ کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ نہیں ان سے کچھ نہیں ہو سکتا شیخ رشید صاحب کا اپنی سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اگر ایڈی ٹیالیکیشن کیا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم جانتے ہیں وہ بات نہیں مان رہے ہیں اب ان سے بات نہیں ہو سکتی اب ان سے جنگ ہو ٹھیک ہے ایک تو آپ یہ کہتے ہیں پھر آپ ہمیں نظر آتے پھر تھوڑی دیت کے بعد ڈھیلے پڑ جاتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو کیا کریں اچھا اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ بھی خوف ہے کہ وہاں سے دائش کی آنے کا خطر ہے اور وہ اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں دعشت کردی پھیلارے ہیں کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں کہ جو باہر سے ایسی دعشت کردی ہوتی ہے وہ بھی ڈارگٹ ایسی سوافٹ اس کو آپ کو کرتے ہیں مثلا یہ کہ وہ انہیں پاتا ہے کہ اگر وہ شیعہ مسلک کو اس طریقے سے بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھ لے گا واقعہ اور باہر جائے گا ہو سکتا ہے کہ باہر وہ لوگ پہی ایسی ہی سوچتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن پھر بات یہ کہ آپ ان سے ڈائلاغ کیوں کر رہے ہیں آپ ان سے ڈیلز کیوں کر رہے ہیں اور یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر ان کے سامنے کمزوری ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ تو ڈرے ہیں یعنی یہ کہ یہ چاہتے ہیں ہم تو ظاہر ہیں کہ جو امن پسند ہوتا ہے جو سکون چاہتے ہیں اپنے ملک میں وہ ڈرہ بھائی ہوتا ہے یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اس سلسلے میں ہر ہر ٹاپک پر آپ کو بات مل جائے گی اس حکومت کی ہر ٹاپک پر آپ کو ہر طرح مل جائے گا اسٹیٹمنٹ لیکن یہ جو ٹاپک ہے کہ آپ ایسے یہاں پر جو طبقات موجود ہیں جو کہ بہت بسے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جس میں احمدی بھی ہیں کادیانی بھی ہیں جس میں شیاء بھی ہیں جس میں آپ دیکھیں نا ٹوٹل فور پرسنٹ اگر مائنورٹیز ہیں تو کتنے تھوڑی سے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو رہا ہے اور آپ ایک اور بات اس میں بہت ضروری ہے دیکھیں اتائر صاحب ہماری جو حکومت ہے اس میں جو ریلیجیس منسٹری ہے اس نے ابھی تک ہی لوگوں کے لیے کیا کام کی یہ بھی تو دیکھنے ملی بات ہے میرے پروگرام میں آئے تھے ڈاکٹر فرمیش کمار جو ہندو کانسل کے چیئر میں نے اور منسٹر بھی رہا چکی تو انہوں نے بالکل میرے پروگرام میں آ کر صاحب صاحب بتایا تھا کہ جو انفرسڈ کنورجنز ہیں ان کے خلاف ایک انٹی انفرسڈ کنورجن بل آرہا تھا اور اس میں کہ جو زبردستی کی شادیاں ہیں ہندو اس میں یا اس طرح کی سیادہ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی اور اسمبلی تک مہنچا یہ معاملہ لیکن پھر اس دن جو منسٹر تھے ریلیجیس افیرز کے منسٹر وہ اور چند دیگر اور لوگ حکومت میں جو کہ اسی منسٹ سے تعلق رکھتے وہ نہیں ہوا پاس قبل تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اس کے بارے میں کوئی لیجسلیشن نہیں لاسکتے کوئی قانون ہی نہیں بناسکتے ایسے منسٹ کے خلاف تو پھر آپ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اور لیجسلیشن تو چلیں دور کی بات ہم تو ایسے لوگوں کو بھی نہیں پکڑ پا رہے ہیں جو آپ نے بات کی کہ وہ بیٹھ کے ویڈیوز بنا بنا کر اتنی زہدیلی ویڈیوز کہ وہ ایک مسٹر کے خلاف ایک کمیونٹی کے خلاف ایک مذہب کے خلاف اس کی لوگوں کے خلاف انسانیت کے خلاف وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں ان کو کافر قرار دے رہے ہیں اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو لیجسلیشن تو بہت دور کی بات ہے دیکھئے آپ نے دو بار اس بات کی طرف نشان دہی کی کہ حکومت جو مظالم ہو رہے ہیں شیعہ برادری پر اس کے سلسلہ میں کھل کے کاروائی کرنے کی بجائے اپوزیشن کے پیچھے بھاگ رہی ہے اس موضوع کی طرف آتے ہیں تو پاکستان میں سب سے بڑی جو خبر اس وقت جنم لے رہی ہے وہ ہے عمران خان کو ہٹانے کی ایک ممکنہ کوش اپوزیشن کی طرف سے جو بڑی لیگل بنیادوں پر ہوگی یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا جائے گا اس وقت پاکستان کی نیشنل سمبلی میں تھری فورٹی ٹو کے ہاؤس میں ون سیونٹی ٹو کا نمبر چاہیے عمران خان کی اپنی پارٹی کے پاس غالباً ایک سو پچپن ایک سو چھپن کے قریب سیٹے ہیں اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو نواز شریف کی مسلم لیگ اور پیپرز پارٹی اور اگر ایمکیم ساتھ دیتے ہیں کاف لیگ ساتھ دیتے ہیں بیپ ساتھ دیتے ہیں تو یہ حکومت گر سکتی ہے اس کا امکان اس وقت کتنا نظر آ رہا ہے اس وقت جو سیٹویشن ہے کیونکہ اب تو تازہ ترین سیٹویشن آپ جانتی ہیں کہ ایک بہت بڑا پلر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ کہ پلر کر وہ اب تو کافی عرصے سے وہ کافی پیچھے تھے جو علیم خان ہیں انہوں نے بھی اب چھوڑ دیا یعنی یہ کہ وہ بھی اب جہاں گیر ترین کے ساتھ جا کر رہے ہیں اب جب سے یہ بات چل رہی ہے تو اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ کبھی کافی بیک فوٹ پہ چلی جاتی ہے پھر آگیا آتی ہے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے عرقین ہیں انہوں کو ساتھ ملائیں میمبرز کو ساتھ ملائیں اور پھر کہا جاتا ہے لیکن پرائنسٹر امران خان کے جو میلسی کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے جو سپیچ اس میں ان کا جو غصہ تھا اور جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے الفاظ بڑے ایسی الفاظ لیکن اس مرتبہ ان کا لہجہ بھی ویسے ہی تھا اس سے زیادہ سکتا الفاظ تو سکتے ہی لیکن ان کا لہجہ الفاظ سے بھی زیادہ سکتا تو انہوں نے جو باتیں کیوں سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ بہت بیک فوٹ پہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اور ان کا جو ہے وہ علیف خان نے یہ اناؤنس کیا اگلے دن کے وہ شامل ہو گئے ہیں جھنگی ترین کے ساتھ اچھا پھر یہ خبر بھی پیچ میں آئی کہ عمران خان صاحب ایک پہلے شرف حشید نے کہا کہ عمران خان کو جھنگی ترین سے رابطہ کرنا چاہیے حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کہی پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ عمران خان جھنگی ترین سے رابطہ کرے لیکن میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جھنگی ترین مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان سے رابطہ کرے اور وہ لندن میں موجود ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کی ٹھیک حیثیت لیکن وہ واپس نہیں آرہا اور آپ جانتے ہیں کہ لندن میں کون ہے ایک اور شخصی ہے جو کہ بیمار ہے وہ نواز شریف تو نواز شریف بھی وہاں پر موجود ہیں جہنگی ترین بھی وہاں پر موجود ہیں اور بہت ساری پرسنالیٹیز وہاں پر موجود ہیں اور پھر ایک دم سے یہ جو سمجھ میں آئی ہے بات کہ ایک بڑے گروپس جو ہیں اور کافی بڑی دادات ٹوٹ کر اب اس طرف جا جاتی ہے تو کیا یہ وہاں پر بیٹھ کر کچھ ایسا کارڈ کھیلا گیا ہے لندن سے یہ کارڈ کھیلا گیا ہے نواز شریف صاحب نے کچھ ایسا کیا ہے چھوم انتر کے جس کی وجہ سے جو میمبر سے وہ ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھی ایک اور پیرلیل چیز چل رہی ہے اور وہ آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا عوامی مارچ اب بلاول بھٹو کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں جو ہمیشہ کافی عرصے سے ظاہر ہے ایسا تھا بھی حقیقت بھی ہے کہ irrelevant ہو گئے ہیں یعنی یہ کہ پنجاب میں تو بات ہی چھوڑ دینا جو کبھی ایک سب سے لارجس پارٹی جو ہوا کرتی تھی پوری ایک فیڈرل جماعت جو ہوا کرتی وہ اب اس کی پنجاب میں تو بالکل ختم لیکن ہوا یہ کہ جب بلاول نے اپنی کیمپین شروع کی تو وہ جب آئے ہیں پنجاب میں تو ان کو برا ریسپونس نہیں ملا انہوں نے اچھی گیادرنگ جو ہیں وہ کی ہیں جمع کر لی تو اب جو سیچویشن میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو اپوزیشن اور حکومت سوری میں اپوزیشن اور حکومت کہہ رہی ہوں جو دونوں پارٹی ہیں یعنی کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان میں ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا ووٹ آف نو کانپیٹنس لانے کے لی لیکن اب اس میں ایگریمنٹ ہو گیا وہ ایگری کر گیا اور اس سے پہلے اس سے پہلے آسیفلی زرداری اور شہباز شریف کہا جاتا ہے کہ جو کہ ضرائع بتا رہے ہیں جنرل اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایزاز سہینا نے ایک کولم لکھا اس میں بہن ہی بات رکھی کہ ان کی ملاقات کسی ایک بہت اہم پرسنیلیٹی سے پنڈی میں پہلے ہیں اب ہم جان سکتے ہیں کہ ان کی ملاقات جو ایسا ہے کہ کسی ایسی ایم آثوریٹی سے بھی جس نے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اگلے ایک دو دن کی اندر ہمیں فوری طور پر نظر آئے کہ دونوں پارٹیاں اگری کر گئے ہیں اور نو کانفیڈنس بوٹ آرہا ہے اس سے لگا آکے واقعی کو ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ان کو یقین آگیا ہے ایسے تو یقین کرنا ذرا مشکل لگ رہا ہے مجھے نیوٹرلیٹی کا جس طرح سے کہا جا رہا ہے لیکن بہرال ان کو اگر یقین آگیا تو انہوں نے کہا جی پٹا پٹ نو کانفیڈنس بوٹ لائے ہیں تو ٹویسٹر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آئے گا اور منگل کے روز اس کو لا پائیں گے وہ دیکھیں کامیابی ناکامی اپنی جگہ پر لے لیکن ابھی تک کی جو سیٹویشن ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ایسی نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اس وقت کافی طاقت میں ہے کافی پاورفل ہے اور حکومت اس وقت بیک فوٹ پر خاص طور پر جو ایک لاسٹ میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ جو ابھی ہوا ہے کہ علیم خان بھی ان کی طرف چلے ہیں اور بھی لوگ کافی مایوس ہو کے جارے ہیں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے نو کانفیڈنس کو دیکھئے عمران خان نے اسی نو کانفیڈنس ووٹ کے تناظر میں پاکستان کے شہر ملسی میں ایک بڑی سخت تقریر کی جس کا بھی آپ نے حوالہ دیا تو اگر ان کی حکومت گر جاتی ہے تو وہ کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ان حلقوں کے لیے جو ظاہر ہے ان کی اس بار مدد نہیں کریں گے کیونکہ یہ لفظ وہ بار بار استعمال کر رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا صرف ملسی میں انہوں نے یہ بات نہیں کی بلکہ اس سے پہلے بھی پچھلے مہینے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کی ہے تو وہ کتنا خطرناک یہ ان کی پارٹی کتنا خطرناک ہو سکتی ہے اپوزیشن کے لیے دیکھیں اگر تو ناکام ہوگی اور کچھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے جو وہ خطرناک ہونے کی بات کرتے ہیں انہوں نے جو وہ سپیچ کر ڈالی ہے وہ تو ملک کے لیے بڑی خطرناک سپیچ لگی دیکھیں نا انہوں نے ای یو کو اس طرح سے کریٹس آیا ای یو نیٹو امریکہ انڈیا انڈیا کا چلیں کارڈ تو ہمیشہ کھلے ہی جاتا ہے یہاں پر ریلیجن کا کارڈ بھی ہمیشہ آزادان پولیٹیشنز کھیلتے ہیں اس کے بل پر الیکشن میں ووڈ بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ای یو اور دیکھیں یہ بلکل وہی سٹینس ہے دارش اب اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ٹی ایل پی نہیں ہے تو تو سٹینس کا ٹی ایل پی کا تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ برائم دیسٹر نے ٹی ایل پی کا سٹینس جو ہے وہ لے لیا اور ٹی ایل پی کے سٹینس کو لے کر وہ انہوں نے فورن پولیسی کا ہی سٹینس ہو گیا کہ ای یو کے خلاف بات کرنی اس سے پہلے تو ای یو کے خلاف کو ہی بات چلیں امریکہ کے خلاف باتیں ہوتی ہوتی تھی ان سے ہمارے سارے پلانس بھی چلتے ہیں سب کو چلتا ہے اور اس کے باب طول ہم ان کو بلا بلا کہتے رہے وہ تو وہ سنتے بی رہتے ہیں انہیں معلوم بھی ہے لیکن وہ ان کو پتا ہے کہ جی ہم سے لیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں اور پھر بھی ہمیں بلا بلا کہتے رہتے ہیں لیکن ای یو کے خلاف جو عمران خان صاحب نے بات چیت کی ہے وہ صاحب پتا چل رہا ہے کہ انہوں نے اس کیے کی کہ اگر نو کانفیڈنس کو کامیاب ہو گیا تو پھر یہ کہیں گے کہ ان کی کیا ہوتا دیکھیں کہ مجھے ادا رہے مجھے تو امریکہ نے ادا رہا ہے مجھے تو وہاں کے لوگوں نے ادا رہی کیونکہ میں نے ان کے خلاف سپیچ کی تو وہ بڑے اچھے سی کھیل رہے ہیں جانتے ہیں یہ بات اس سے ہو گا کیا کہ جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو لوگ تو یہاں پر دیکھی رہے بڑے ایک جوشو جذبہ پائے جاتا ہے دیکھو کیسا زبردست ایک اکیلا ایسا پرائم نسٹ رائے جو امریکہ نے کلا پڑھا جس نے امریکہ کو للکا رہا ہے جس نے ایو کو للکا رہا ہے آپ جانتے ہیں رہے ہیں انٹریمنٹیلیٹی اور مائنڈ سیٹ اس سے وہ کھیل رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ جہاں یہ والیا نو کنفیڈنس کوٹ کامیاب ہو یا ناکام لیکن کچھ دن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹرم اپنی پوری کروائیں لیکن اس پر میں ایک بار بات کہنا چاہتا کہ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ لانے والے وہ ہیں تو پھر کیا یہ بھی سوچنا پڑے گا لے جانے مدے بھی ہوگا کیونکہ اس وقت جو سیچویشن نظر آ رہی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو امران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان کو اتارا گیا تو پھر ان کو اتارنے والے بھی وہی ہوں گے وہ شامل ہوں گے جو ان کو لانے والے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب پوری حکومت ایک ڈیموکراتک پروسس جو اس کو چلدے رہنا چاہیے اور چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو چاہے وہ پیمیل این کی حکومت ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے وہ امران خان پانچ سال جو حکومت ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ آپ ان کو لائیں گے یا ڈیریل کریں دونوں سلطوں میں یہ غلط ہے کیونکہ عوام کے بعد پر آنا چاہیے اور پبلک اگر کرتی ہے تو آپ ان کو جانے دیں میں یہ نہیں کہا رہی ہوں کہ اس میں امران خان جو ہے اس وقت بڑے وہ کامیاب ہیں یا بہت ان کے پیچھے سپورٹ ہے یا ابھی تک ان کی کوئی کم نہیں ہوئی سب ایسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک جمہوری رویہ وہ تو یہی ہے کہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے یہ ان کو جو ہے وہ ٹائم دینا چاہیے لیکن اس کے باوجود ایسا نظر نہیں آ رہا یہ بھی ایک جمہوری رویہ ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹایا جاتا ہے چونکہ اس کی تو پرویجن موجود ہے ان کی میجورٹی گورنمنٹ تو ہے نہیں بیسکلی مینورٹی گورنمنٹ ہے ان کے پارٹی کے پاس اتنا منڈیٹ نہیں ہے کہ ون سیمیٹی ٹو سیٹیں ان کے پاس نہیں ہیں میرا یہ بنیادی کنسن ہے کہ کیا یہ عوام میں ابھی بھی اتنے پاپولر ہیں اگرچہ پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا میں بہت پاپولارٹی کی وجہ سے آیا ہوں مگر سیٹر یہ ون فیفٹی سکس انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے حاصل کر سکے تھے ون سیمٹی ٹو نہیں حاصل کر سکے تھے تو لگتا ہے کہ ان کا گراف نیچے جائے گا اگلے الیکشن میں چاہے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہوتے ہیں ان کے خلاف یا نہیں ہوتی وہ تحریک کامیاب ان کا گراف کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں نیچے جائے گا یا ویسے ہی رہے گا جیسا تھا نہیں نہیں بلکل آپ یہ تو بات بلکلت ہے سو افیسٹ مطلب بہت بہت کمی آئی اس کی وجہ یہ کہ وہ ڈیلیورٹ نہیں کر پائے وہ تو کچھ جانتے ہیں نہیں کہ جو جلسے کر رہے ہیں اس طرح کیسے اور جو اتنا زیادہ وہ اگریسیف نظر آتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ وہ جب جائیں گے عوام میں تو ان کے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ چانتے ہیں کہ اتنا زیادہ انفلیشن میں گائی وہ بے شک جو مرضی کہتے رہے کہ اس کی وجہی ہے کہ پھولی دنیا میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی عوام پسے وے تو ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ نہیں کیا اور جو نہیں کہا تھا وہ سب کچھ کر کے دکھایا تو اس سے بھی عوام چھو ہیں ایک بہت بڑا طبقہ عوام میں جو کہ پہلے نیوٹرل تھا یا یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک کیا دیکھتے ہیں وہ تو بالکل ان کے اب نہیں رہا ان کے ساتھ نیوٹرل بھی نہیں رہا کلاف ہو چکا ہے اور جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے ان کے ساتھ تھے اب آپ اس سے اندازہ کر دیجئے کہ ان کے جو حکومت میں ساتھ تھے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو جتنے لوگ جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنی زندگیاں وقتی اپنی جائدادیں جو بھی وقت کر دی پیسے سے وقت سے جو ان کے ساتھ پندرہ پندرہ بیس بھی سال سے ان کی پارٹی کے ساتھ لوگ تھے فاؤنڈر میپرز وہ سب ان کو چھوڑ کے چلے گا اب ان کے ساتھ کھڑا کون ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں کتنا انفورچونیٹ کی یہ سیچویشن ہے کہ ان کے ساتھ اس وقت وہ لوگ ہیں صرف جو کہ نئے شامل ہوئے پارٹی جو کہ دوسری پارٹیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آئے اور جو ریالیٹی میں اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں پی ٹی آئی سے وہ تو سب ان کو چھوڑ کے گئے پھر انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا اور وہ پھر دوسری پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں جا کے یا پھر یہ کہ وہ چلے گئے کہ نہیں ہم تو پھر کیسے کیسی باتیں انہوں نے باہر نکالی کیا کیا کچھ ہوا تو جب اتنے قریبی آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں آپ کی پاپولیرٹی کبھی ہوئی ہوگی چاہی نہیں تو اتبار پاپولیرٹی بہت کم ہوئی ہے اور پی ٹی آئی جانتی ہے بہت اچھے طریقے سے صرف جمہوری طریقے سے نہیں ہوتا یہ بھی تو آپ مانیں یہ آپ تسلیم کرتے یا نہیں کرتے لیکن آپ نے ایک آخر میں میں یہ بات ضرور آپ کے سوال کے جواب میں کہوں گی کہ آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کتنے خطرناک ہوں گے تو دیکھیں خطرناک تو وہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہوں گے اگر وہ نکل گئے تو اور اپوزیشن طاقت میں آگئی تو اپوزیشن کے لیے تو خطرناک نہیں لیکن اگر وہ رہے تو اپوزیشن کے لیے تو چلیے وہ یہ خطرناک ہوں گے کہ ان کو مزید جیلوں میں ڈالیں ان کے خلاف بہت زیادہ کیسز بن گئے ان کو پھر واپس لالا کا بھی جیلوں میں ڈالا جائے گا یہ سب کچھ وہ جتنی فورسے ابھی کر رہے ہیں اس سے تو آفیسے زیادہ فورسے سوڑو کرنے اور اگلے پانچ سال کے لیے بھی جو ہے وہ اپنی سیف کرنے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس بھی یوز کریں اس طرح کی لیجسٹریشن بھی کریں گے سب کچھ ایچ اینڈ ایوریتن وہ ہر وہ والا حضبہ استعمال کریں گے جو غیر قانونی ہے یا قانونی سے ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی تک ہم دیکھتے آرہے ہیں کہ انہوں نے ہر قسم کا حضبہ استعمال کیا ہے وہ کسی ڈکٹیٹر کی کوئی ٹیکٹک کو کوئی اس طرح کی چیز ہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے کہ ان کو کوئی ڈکٹیٹر کہے یا نہ کہے کوئی فاشسٹ کہہ رہا ہے تب بھی ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا وہ تو ہم نے دیکھ لیا تین سالوں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پھر وہ جو جتنی وہ باتیں پہلے کیا کرتے تھے اس سے کہیں زیادہ باتیں وہ ان کے خلاف کریں گے کیونکہ اب ان کو پتا چل گیا کہ اب تو میں اپنے اوپر اور بہت کچھ کہیں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ ہمیں کانفلیکٹ نظر آئے گا وہ جو میس ہے وہ واقعی بڑھتا نظر آئے گا اگر وہ اقتدار میں رہتے ہیں شاید ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھ لیا کہ ہم جس کو لائے تھے یہ ڈیلیور نہیں کر سکا اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس سے نہیں جاتا تو اگلا الیکشن جیتنے کے لیے یہ اپنی مرضی کے آئے ایس آئے میں تبدیلیاں کریں گے ایون شاید ایکسٹینشن بھی باجباز صاحب کو نہ ملے وہ یہ بھی بہت زیادہ خطرات ہیں جو ہم یہاں بھی بیٹھ کے محسوس کر رہے ہیں کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہ دیکھ رہی ہے اور یہ بات کہ یہ اگر حکومت میں رہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب نہیں ہوتی تو یہ لوگوں کو جیل میں بھرنے کی کوشش کریں گے یہ کوشش ضرور کریں گے مگر ظاہر ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی ان کے لیے مشکل ہوگا ایک آخری بات میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آج کی گفتگو میں نواز گروپ میں یہ پہلے ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کی جائے مگر اب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور ہم نے پچھلے دن ایک سٹیٹمنٹ پیپرز پارٹی کی طرف سے ایسی بھی دیکھی کہ وہ اس بات پر بھی متفق نظر آتے ہیں کہ انٹیرم لیڈر جب تک الیکشن نہیں ہوتے شاید پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے آنے کے لیے وہ حامی بھرنے کو تیار ہیں ان کو انڈورس کرنے کو تیار ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پارٹیوں کی جو آپس میں تسلز ہے جو پاور پہ قبضہ کرنے کا ایک نیچرل جو جذبہ ہوتا ہے وہ مزید نقصان ڈالے گا چونکہ الیکشن تو اگلا سر پہ کڑا ہے جی اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ گئے دوں جو آپ نے ابھی بات کی کہ وہ بلکل ایکسٹینشن والی جو بات ہے وہ بلکل اپنی جگہ پر ہے وہ تو بلکل اس میں کافی زیادہ konflict پایا جاتا ہے بلکہ میں دیکھ رہی تھی ایک کولم جو لکھا گیا جو میں نے آپ کو منشن بھی کیا اس کولم کا اس میں تو یہ تو لکھا گیا کہ بات جو ہے وہ کافی ایک ایسے ماحول تک خوفناک ماحول تک پہنچتی ہے جس میں دوسرے کو مرنے ماننے کی بات بھی ہو جاتی ہے پتہ نہیں وہ آپ کے ساتھ تک سچا یا نہیں ہے لیکن پہلال یہ بات ہاتھ تک کی جاری ہے تو ایسا تو ان کو کوئی موڈ لگنی رہا وہ ایسا کوئی کام وہ اپنے جو فیورٹ ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہیں اور وہی ان کو سپورٹ کریں گے اور آگے اگلے پانچ سال بھی دلوائیں گے وہ موڈ لانا چاہیں گے اپنے فیورٹ کو ہی لانا چاہیں گے جو بھی ہوتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہوں وہی اسی ہی چاہیں گے لیکن جو آپ نے ابھی یہ والی بات کی پارٹیوں کے بیچے بڑی درچسٹ پورتحال یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو سیٹپ ہے اس میں اگر نو کانفیڈنس ووٹ آتا ہے اس کے بعد جو حکومت پتی ہے اس میں شہباز شریف بنیں گے یہاں پہ یا کاف لیگ کو دیا جائے گا اب جو پیپلز پارٹی اس کا سٹینس الگ ہے اور پی ایم ایلین کا الگ اس کی ایک بڑی وجہ ہے جو پیپلز پارٹی وہ یہ چاہتی ہے کہ مطلب زہر ہے کہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تو نہیں اپنے موں سے لیکن یہی سمجھ میں آ رہا اور دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اسی طریقے سے ہمچ چلتی ہے یہ یعنی یہ کہ یہاں پر بے شک پرویزی لائک کو دیا جائے اس کو بھی دیا جائے اور یہاں پر پیپلز پارٹی اور نونلی مل کر کوئی احسان تو پی پی کے لیے یہاں پر جگہ بنے گی کہ ڈیڑھ سال ابھی اور رہے اور ڈیڑھ سال میں وہ اپنی یہاں پر برو کر سکے پنجاب خاص طور کیونکہ پنجاب میں پھر ٹائم مل جائے گا اور پی ایم 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 یہ نہیں چاہتا اس کی وجہ یہ کہ پی ایم 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 کو یہ پتا ہے کہ اگر ڈیڑھ سال کا ٹائم مل جاتا ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں رہنے کا اور اپنی طاقت بڑھانے کا تو جو یہ جو امامی مارچ لاؤں مارچ کے سب کچھ ہوا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹ پیکگ یہاں پر کم ہو جائے گا یہ ایک بڑی ووگ ہے کہ دونوں میں بڑی اس میں رائیوالری پائی جاتی وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ سال تک کوئی جو بھی سیٹ اپ آئے اس میں دونوں پارٹیاں مل کر پنجاب میں وہ کریں اور اس کے بعد الیکشن جبکہ نون لیگ اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن اور جب فوری الیکشن ہوں گے تو اس میں وہ ان کے لئے فائدہ مند ہے نون لیگ کے لئے کیونکہ فوری الیکشن میں اس وقت گزر جاتا ہے اگلے الیکشن جو اگزیکلی ٹائم ہے تو اس وقت تک پھر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں جگہ بنانے کی مل جائے یہ ایک بات ہے جس میں دونوں میں ابھی تک ڈس اگریمنٹ پایا جاتا ہے اور ابھی تک اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر آ جاتا ہے اور وہ کامیابی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی ہو جائے اس کے پر کوئی مان جائیں دوسرے کی بات لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بہت شکریہ آلیا آپ نے بڑی اہم باتیں ہمیں بتائیں پاکستان میں جو سیاسی منظر نامہ بظاہر تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے اس پہ بھی آپ نے بھرپور تجزیہ کیا آخر میں بلکل آخر میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ایسی بات جو آپ آج کی گفتگو میں شامل کرنا چاہیں تو ضرور شامل کیجئے جی بس میں تو یہی ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جو پاکستان میں مائنورٹیز ہیں اور جو اس طرح کے طبقات ہیں جو کے پسطے میں ہیں دب میں اس میں کوئی بھی ہو جائے میں اس میں احمدیوں کی بھی بات کروں گی اس میں کادیانیوں کی بھی بات کروں گی میں اس میں شیعوں کی پارسی ہندو عیسائی جتنے بھی مذہب کے یہاں پہ تھوڑی بہت تھوڑی سے لوگ ہیں ان کے لئے ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے اور جو بھی سٹیٹ بلکہ جو کہتے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا تھا کہ ماں جو ہے وہ ستے گی ہوگی مطلب اگر آپ اس طرح کا سلوک کریں گے تو پھر تو یہی سمجھا جائے گا تو جب آپ ریاست کو ماں جیسا بنانا جاتے ہو پھر ریاست مدینہ بھی تو ایسا مطلب کیسے آپ کر سکتے تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ ایک نیگٹیوٹی پائی جاتی ہے اس طور پر اس دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے اناثر بہت دیدہ دلیری سے انہوں نے ایسے کام کی اور دھڑلے سے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں ہمیں کفر کے فتوے لگتے میں نظر آتے ہیں ہمیں آپ نے ذہنی طور پر مذہب بندہ تھا اس کے ساتھ کیا کیا تو اور پھر خواتین کیونکہ عورت مارچ بھی ہے تو میں اس کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ خواتین اور جو مائنورٹیز ان کے حقوق کے لیے ہمیں بہت شدد سے ضرورت ہے پاکستان میں کام کرنے اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ یاد رکھیے کہ اس کے اثرات بڑے بڑے نکلیں گے کیونکہ ایف ایٹی ایف میں ہم ہیں ہم نکل نہیں پا رہے وہاں سے لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا اور مزید بڑھتا رہا تو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا ہمارے بہت شکریہ علیہ شاہ آپ سے باتچیت ہوتی رہے گی اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو پولٹیکل ترمائل ہے وہ بظاہر بہت خوفناک صورت اختیار کرتا نظر آ رہا ہے چونکہ پرائم منسٹر عمران خان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہوں گا تو اگر ہم اس کو خوفناک کہیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط ایجیہ نہیں ہوگا میں نے کہا میں سے سوچ رہی تھی آپ کے ان الفاظ دے کہ کہیں ان کے اپنے لیے بہت زیادہ خوفناک نہ سابق ہو جائے جی بلکل یہ اپنی جگہ پہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے بہت بہت شکریہ آلیا ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے ویوز بات چیز سن رہے تھے پاکستان سے بہت ہی نامور جنرلس آلیا شاہ صاحبہ کی اور ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل بہت وائبرن چینل ہے آج سکرائب کیجئے اس چینل کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے شوز بھی دیکھا کریں آج کا بلکل اف تیزیہ تیگ ٹی وی سٹوڈیو سے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ